یہ پورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندرہ گانڈھی اولانڈ اکیڈمی رائی بریلی کے ڈائریکٹر جو تھے پی بدھوار صاحب تو ہمیں بہت مانتے تھے بلاتے تھے تو میں ان کو امروز تا پیڑ میں نے بھیٹ کیا تھا اور یہ کون تھا صندح ہوگا ہم کو یاد نہیں ہے لیکن ہماری ڈاڑھی ہماری موچھے اور ہمارے کالے بال اسے بتا رہے ہیں ان کو دیکھئے اگر ہندو ہیں ہندوستانی ہیں ہندو نہیں ہندو میں غلط نہیں اگر آپ ہندوستانی ہیں اگر آپ کے ملک کے ڈیس کے ایک آدمی نے ایک ریکارٹ قائم کیا ہے تو اس کو لوگ اپنے اپنے استر سے آپ اس پھوٹو کی اوپر اپنے اپنے بیچار بیکٹ کریں تاکہ ہمارے ڈیس کی گریمہ پڑھے ہمارا آپ لوگوں سے یہی نیویدن ہے اب پھوٹو دوسرا آنے والا ہے یہ ریبریلی میں دو ہزار آٹھ کے لگ بھگ جیل سو پریٹنڈن صاحب ہیں آر کے مصرہ ان کے میج کے اوپر بہت سے جڑی بوپیاں اور پھل سویم اپارزٹ میں نے ان کو بھیٹ کیا ہوا تھا وہی جلہ کاراگار کے اندر ہی اپنے کاریالے میں وہ لاؤں کی پٹی کو سونگ رہے ہیں اس سمیں لگ بھگ دو ہزار آٹھ کے آت پاس ہوگا لگ بھگ 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 ہمارے سر کے بال ایک لم کالے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا یہ کہ ایک آدمی نے کتنا کام اور کتنے لمبے سمیت سے کیا تو اسے عام سادھو تو آج ورڈ کے سامنے ایک ایک جامپول ہے کیا بھارت کے لوگ نہیں بولیں گے کیا ہندو ہندو کہنے والے ہندو وادی برامہ وادی جات وادی کیا ان کو نہیں کچھ بولنا چاہیے آگے چلیے یہ دیکھئے پوریس ڈی جی پی ہمارے جو سانسر بھی رہے یہ کیا نام شریف سلان دکھچت ان کے بغن میں آر کے مصرہ بھی جیل ادھک چھک وہ بھی کھڑے ہیں میں ان کو چائنہ دیچی بھیٹ کر رہا ہوں اور یہ ٹریجری کے سب سے بڑے ادھکاری ادھر جو ہاتھ میں کچھ کتاب ایسا دیئے ہوئے ہیں یہ ٹریجری کے سب سے بڑے ادھکاری تھے یہ انہی کے گھر پر پوریس ڈی جی پی جو تھے شریف سلان دکھچت جی ان کے گھر کے اوپر میں چائنہ دیچی ان کو میں بھیٹ کر رہا ہوں سویم سے اپاڑ جیت بات دیکھتے جائیے ہم کو جباب چاہیے ہمیں کوئی نام نہیں چاہیے لیکن اگر ہندو ہیں ڈیس پریمی ہیں اور جتے راتھ بھٹ نیتا ہیں کرپیات دو سبت تو بول سکتے ہی گھو بھٹ ٹھیک آگے سے دیئے یہ لکھنو میل کے مالک ہیں گپتہ جی لوکل اخبار جو لکھنو میل تھا اب انہوں نے بیٹ دیا ہے کتے کو میں نے بھگایا بیٹ میں روکنا پڑا تھا وہ کباڑی مر رہا تھا کبھی کتہ کبھی کباڑی تو ان کے میج کو میں نے پھلوں سے سجا دیا تھا ٹھیک آگے چلیے یہ جلکارا گار میں پندرہ اگست کو ادھک چک مہو جائے ڈیپٹی جیلر جیلر اور سپریٹینڈنڈنڈنڈ کے ساتھ میں پہدھ روپڑ کر رہا ہوں جلکارا گار میں آگے چلیے دکھو کتہ پھر آیا کیا باہر ہاں اچھا اب یہ ہمارے گارڈین میں مکھ نے آیا دھیس سورگی بیال یادو جی کو آپ دیکھ رہے ہیں بگن میں بابو بیدیا سنکر یادو ایڈو کیٹ بڑا میرا دربھاگ یہ تھا بہت بڑا دربھاگ یہ تھا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کے ہم دوسری کھے میں آگئے ہم رام سے ملنے گئے لیکن رام آس پک نہ ملے اب ہم کو رام کی بھیجگوٹ نہیں رہ گئی ہم کیا کریں ارے بہت پریاس تو کیا اب ہمیں رام کی جگوٹ نہیں ہے ہمیں ایک کام کی جگوٹ ہے میں رام کاج کی ہی میں بات کروں گا بات میں رام سے الگ نہیں ہوں رام کا نام لینے سے کہیں کہیں اچھا ہے کہ ہم رام کاج کریں اور رام کاج میں نے کیا ہے تو پوری دنیا کے سامنے میں ایک نمونہ رکھ رہا ہوں یہی ہمارے مکنی آیا دھیس جو تھے سورگیہ بیال یادو جی اب بگل میں بابو بیدیا سنکر یہ ایڈو کیٹ نیکر پہنے تھے بنیائن پہنے میرے گھر آ گئے تھا صبح مارنک واقع میں اب آگے ہمارے گارڈین کا معانہ کر رہے ہیں یہ اسی گارڈین میں ان کو میں کوئی پھول راکھی پھول میں نے دیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہی ان کے نگاہ پڑ گئی تھی گدھے پر اس کا پھوٹو نہیں آیا ہے اچھا بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ مکنی آیا دھیس جی کے پھوٹو کے ساتھ نے کسی گدھے کہ ہم پھوٹو لیں تو ہماری سب سے بڑی ملدہ سب سے بڑا مرکت پاپن ہوگا اس کا پھوٹو تو ہم نے ہٹا لیا تھا انہیں نے کہا یہ کیا ہے تو یہ بابو ویڈیا سنکیر یادو جو کھڑے ہیں ایڈوکیٹ صاحب آج دنیا میں نہیں ہیں ان کے سریمتی کملا یادو آج یہ دنیا میں دونوں ہوتی تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہو بھائی ہمارے کاموں کی انہوں نے وہ یاگر کیا مکنی آیا دھیس کو میرے گھر لے کے آئے آتا کوئی آیا جی سری رام والے آئے کچھ کیا کچھ نہیں کیا بھا جی سری رام جی سری رام بھا تب ہم نے اوب گئے تو ہم نے کہاں نا جی سری رام کاج کا بنا را لگاؤ اب رام کاج کریں گے تو ابھی ہمارا دیس بچے گا اور بڑھے گا ٹھیک آگے چلیے یہ بھی ہے قریب قریب اندھیرہ ہونے والا تھا جو یہ سب سے کنارے نیلے نیلے سوٹھ میں یہ سائیڈ ڈپٹی جیلر صاحب ہیں ان کے بغل میں اور کوئی ہے اور سفید کمیج میں سفید سٹھ میں ہمارے جیل ادھیشک مہودہ ہیں آر کے مصرہ جی آج وہ بہت بڑی پوست پر ہیں اور ان کے بغل میں کوئی ایک اور صاحب آئے تھے تو ان کو میں وہ دکھا رہا ہوں اپنے گارڈین میں اور آنگن میں جہاں پر ہے اس کا یہ کمرہ آج بھی بنا ہوا ہے آگے چلیے اس کو دیکھئے ہاں یہ کتنا مہت پونڈ فوٹو ہے اس دیوی کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں میرے بغل میں کملہ یادو جی ہے سورگی یہ کملہ یادو ان کے بغل میں چسمہ لگائے ہماری انجھلی اور یہ مکھ نے آیا جیس جی سے بہت لمبا پیڑ تھا جب پورا پیڑ اس فوٹو میں نہیں آ پا رہا ہے رائیو ریڈی کے کینال روڈ پر ہنمان مندر پریسر میں اس پیڑ کو ان سے منے لگوایا تھا یہ پیڑ بہت بڑا ہو گیا ہے اب چاروں طرف دھیجتا ہے جس کے سائی چھٹائی ہوٹی رہتی ادھر بہت دینوں سے نہیں جانا ہوا اور بابو بیدیا سنکر یادو بھی پیچھے ادھر دیکھ رہا ہے انتہا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے اور مندر کے بابا بدری بدری وہ بھی لال لال کپڑے میں دیکھ رہا ہے آج یہ بھی دنیا میں نہیں ہے بابو بیدیا سنکر نہیں ہے جتنے اس کے اندر لوگ ہیں نئے لوگ ہیں باقی آج اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ٹھیک اب یہ ہے نا کتنی بڑی بات آگے چلیے یہ پکشی بیہار میں مہان چترکار سیو سنکر سرما کے ساتھ میں اسی جھیل میں ہم سیر کر رہے ہیں اور سیو سنکر جی جو ہیں وہ دوربین سے سین سب دیکھ رہے ہیں آگے چلیے جھیل کے اندر کا ہے یہ سب ہاں راتری کے سمیں کی صبح چڑیا جو ہے وہ ٹونٹ مار دے گی اور ٹونٹ مارا ہوا پھل کسی ادھیکاری کو ہم نہیں دے پائیں گے لہذا رات میں یہ ہمارا ناٹی ہے بڑا والا ناٹی پارس جس کا نام ہے دھننجل وہ ٹری لے کے کھڑا ہے اور ہماری بیٹی رات میں امروت کو توڑ رہی ہے ٹارج کے روسری میں باقی بیک میں آپ کو اندھیرہ دکھ رہا ہوگا یہ سیپ ٹائپ کا امروت اپنے ہی یانگن میں پیڑ میں آج بھی پیڑ ہے لیکن پیڑ بڑھا ہو گیا ہے اس کا بچانے کا پریاس کر رہے ہیں جو ہمارا پارس کا یہ پوٹو ہے یہ انجلی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے میں بول کے بتا رہا ہوں کہ ارے ہندوستان نہیں دنیا والے دیکھو مانو جات والے دیکھو ابھی سرما جی پانی پت سرسہ ہڈیانہ سے انہوں نے بولا بابا جی آپ کا ہر کار جو ہے وہ مانو جات کے لئے ہے یہ کیا نیتاؤں کو نہیں دکھائی پڑتا آپ بول پائیں کسی اگر منچ ہم کو ملا ہم نے لل کھارا ہندوستان کا سارے نیتاؤں کے پاس کیا کوئی جباب ہوگا آپ کام کر اپنی دیکھے کر رہے ہیں لیکن یہ کیے بھی تو ہے کہ آپ کے ہندوستان میں ایک آدمی نے اتنا 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 کام کیا اس کو آپ نے ہاتھ تک جانا تک نہیں اور ہم آپ کی بنا کر رہے ہیں اور پوائنٹ آتا ہے تو ہم تاریب بھی کر دیتے ہیں چاہے اندرہ جی ہوں چاہے موڈی جی ہوں چاہے وہ بہاری بات دیجی ہوں میں بابا ہوں میں ستی بودھوں گا ہم کو پارٹیز کیا دینا دینا لیکن ایک پارٹی بیتیز کی اور ہمارا رجحان ہوا ہم کتنے پستاوے میں ہیں کہ وہ حال نہ پوچھئے آگے چلئے اب اس کو ہم آگے پیچھے بھی کریں گے یہ سولڈیار بورٹ کے کوئی ادھکاری ہیں سولڈیار بورٹ کے کاریالے میں وہاں کے جو ہیڈ ہے کالا بیلٹ سفید کمیل میں انہی کو میں چائنہ دیشی بھیٹ کر رہا ہوں اور وہیں کے کوئی ادھکاری ہیں یہ میں ہوں قریب سے دیکھو ان کا فوٹو دیکھئے یہ دیکھائیں تب ہم نے کہا نہیں یہ فوٹو کو بنا بنا کے یوٹیوب پر ڈالیں گے اور اس کی بھاگ دو کر ڈالیں گے کہ اب بہت سارے فوٹو آئیں گے آگے چلیے یہ کسی بدیالے میں چھوٹے بچوں کی سکول میں میں گیا ہوں وہاں جا کے بچوں کو میں کچھ سکھا باتا رہا ہوں اور پیجا میں کرتے میں رہا کرتا تھا اب سی سکھا نیکیتیا نہیں سائے اب یہ بچے کافی بڑے ہو گئے ان میں کچھ آدھیا پکائیں ہوں گی نہیں ہوں گی بھگوان جانے اب سکھا بال سکھا نیکیتیا نہیں کچھ ہے آگے یہ پندرہ آگست میں کوئی پودھ روپن کیا جا رہا سہی چوپ میں تو چسمہ لگائے پوری ڈی جی پی شریف سند دکھ صاحب کھڑے ہیں گلے مون کے چسمہ تنگا ہوا ہے اور اس میں تمام ادھگاری گڑھ ہیں اس میں سبھیت کرسے میں منوش پانڈی بھی ہیں جو یہاں کے بیدھائی بھی تھے اس میں اور اینے لوگ اور ایک کنارے سپھیت ڈاڑھی جرہا چسمہ لگائے گلتی کیا اس کو میں روک کے بھیا بناؤں گا میں نے چسمہ اتار دیا ہاں صاحب دیکھئے جانی مانی ہستیاں رائبلی کی کھڑی ہوئی ہیں یہ منوش پانڈی جی تو ہی ہے یہ کوئی صاحبان کچھ پانی نکال رہا ہے پیر لگ رہا ہے اور یہ بندھو جی ہاں جی دنیا میں نہیں ہے سنبھول سنبھول اور اس سے سارے کاری کرم کے مکھیا رائبلی کے کہنور ہیرہ یہ باچپی جی ہے اچھا سنام ہے یہ پھول سے ریٹائر ہوئے ہیں اور باچپی جی اب اس ہمیں نام نہیں یاد ابرا سندر سنام ہے نام سے کیا پہلے آپ پھوٹو دیکھئے انہوں نے ایک باٹکہ بھی لگائی ہے اور کئی بار انہوں نے بولا یا اب ان سے ہم کو چھما یاسنہ کرنی پڑے گی ہم یہاں ان کے کارکرم میں جائیں گے بھائی دیکھو جہاں عجت ملے سممان ملے وہیں جاؤ کیا جدورت کیا آپ بات نہیں کر رہے ہیں اہمکار میں بیٹھے ہیں ہم کو بات کی جدورت ہے کیا لیا ہم نے 87 سال کا مہ ہو گیا آج میرے دوسر دن ساری جنگی کیا کانگریز کیلئے کیا بیجی پی کیلئے کیا اور وہ کیا جو کوئی مائی قضال پہلے نہیں ہوا کہ ہماری برابضی کر سکے اس آدمی کتھ بڑی ناکدری ہماری دیس میں کی گئی ہے اس ہی دنیا والو یہ ہندوستان اس کو دیکھو انہوں نے اپنے گھر بولایا تھا دی جی پی صاحب نے آج دنیا میر نہیں یہ باتپی جی ہیں باتپی جی ہم phone number ڈھوڑیں گے اور کہیں کہ مہراج بہت اچھا سا نام تھا جوان پر نہیں آ رہا ہی سمیں مکھن یہ ہیں اس کار کرم کے جنر دینے والے یہ ہیں باتپی جی تو یہ بندhu جی ہے کئی پرسکو کو انہوں نے دکھا ہے منوز پانڈی جی ہیں سامنے یہ میں ہوں آدھا بال ہمارا پکا ہے آدھا بال سپید ہے اور اس کے پیچھے بھی ہوتل والے باتپی جی ہیں یہ بھی ایک پیچھے کے بیٹے ہیں جو شہید ہو گئے تھے تو ہمارے پیچھے ہیں آپ نے دیکھا کریب سے دیکھیا کہیں بھی پریابرن کا ہوتا تھا تو ہم کو لوگ بلا تھے لگن دو ہزار چودہ کے بعد سے کوئی بھی پریابرن کے کارکرم نے کسی بی جی پی سرکار کے کسی نیٹا نے آت تک نہیں بلایا سب جلیشی میں مر ارے بھئی کیوں جل ہے ہماری لڈی جی بھی آئے برم دیٹ کی پتنی آئی ان کو بھی میں نے پس گچ بھی کیا تو ہم تو ہم لوگوں کے نیچے سے اوپر تک جوتے ساتھ کرتے رہے اور نشوار بھاؤ سے کہ لوگ آپ کی نگاہیں ہم پر پڑھیں گی تو آپ ہماری کاموں کو اوزاگر کریں گے یہ سب دکھا کہ ہم کو پیسہ نہیں کمانا ہے youtube والوں کو آپ لوگ ہر آج بھی منہ کر سکتے ہو کہ بابا کو youtube سے پیسہ نہیں جیا جائے تب تو آپ جانیں گے یہ ہندوستان ہے تو مین مکھی یہی ہیں یہی دلہ راجہ ہیں باج پی جی سوویدار آہ کیا ہوا اچھا کام آپ دنیا کے سامنے ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ نے باٹ کیا اوسر جمین میں انہوں نے پیر لگایا گلریا ان کا گاؤں ہے راج جی انہوں کے باٹر پر اب بڑے خوس ہوں گے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے آگے چلیے یہ سٹی مجیسٹریٹس رہے مدن پال آریہ وہ ہمارے گارڈین میں آئے ہیں انہی کو کوئی کمرک کا پیر میں دیکھا رہا ہوں مدن پال آریہ ٹھیک آج پھوٹو میں کیمرا تھوڑا ہلتا دلتا کہ کوئی دکت ہوئے نہیں چکے پھوٹو ہے بیڈیو میں دکت کرتا ہے یہ دیجئے سٹی میڈیو میرے گارڈین میں آئے ہوئے ہیں آگے چھلیے آج کون سی تاریخ ہے 20 ہے آج 20 اکٹوبر 2024 کو میں یہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے کتنے پرانے 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 پھوٹو ہیں پیسہ کامانا ہوتا تو اس کو ہم بہو اوزاگر کرتے ہم holding پندرہ آگست کا جو کاری کرم تھا سہی چوک پر تو ہم لوگ آگے آگے چل رہے ہیں اور اس میں پھوٹو بھی دھومیل پڑ گیا اس میں دیم صاحب بھی آگے چل رہے ہیں سہید یہ دیم صاحب ہے کیپ لگائے اور سری اس دکھٹ ہے آگے آگے نیلے کالے پینٹ میں سکھل لال چاندوانی سکھل لال چاندوانی اور آگے آگے میں بھی چل رہا ہوں دیکھئے پیجام ہے وہ سمیت لنگی میں ہوتے سافہ بانتے تو سوامی جی کہلاتے لیکن ہم نے کبھی بھی بھوچہ کی اوپر دھیان نہیں دیا میں نے کاموں پر دھیان دیا آٹ تو ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہے ریبیلی میں کسی کے پاس میں یوپی میں ہے انڈیا میں ہے تو دکھاؤ نا بہراد ایک اکیلہ آدمی ڈیڑھ ہڈی کا یہ کیا اور اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا اس کو چھپایا گیا اب یہ سامنے دنیا کے سامنے آرہا ہے دیکھئے دیکھئے سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ میں اس کو اٹھایا چھوٹا ستھا ہم نے کہا بیٹا پھوٹو لے لیو کہ اتنا بڑا گھوڈ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہے یہ بیہار کا بڑا فیمز کیلہ ہے جو ہرچھٹ اس نے سوری والا ہوتا ہے ہرچھٹ پوزا کیا اس یہ کیلہ کام آتا یہ رائیبنی کسی ایک پاس نہیں ہے یہ ہے اس کا پیل میں نے کئی لوگوں کو دیا ہے آگے یہ سفید پڑ گیا اپنے چھت کے اوپر کالا انگور لیکن اس نے کچھ ایسا سفید کچھ آگئی تھی اور اسی سے گچھا توڑ کالا انگور میں پریم نیرائن دوویدی پریس کلا اگھٹ کو میں نے بھیٹ کیا ہے اس کا بیڈیو ہے چھوٹا سا اس کو بھی دیکھئے گا اپنے مگان کے چھت کے اوپر ہمارے گردن کے بگن میں یہاں پر ایک مٹھی چاول آپ بھر سکتے ہیں ہم ہمیشہ سمیش چاہی لے آپ نے دیکھا اس کے اوپر کمنٹ لکھو اگر آپ کو دیس پر اپیار ہے تو اس کو چھوٹا بھی کر کے بناو میں کیا تو ایک بار کر کے دیکھ لیں یہ کیا یہ الگ آیا اب اوپر آیا اب یہ کریں گے تو کلوچن میں بنائی جاتے اچھا ہے نا جو بھی جا واپس اپنی جگہ پر ہم کو تین بھالا چاہیے نیچے آ جائے اس کو روک لیں آپ کے بن چکا تین بھالا ہاں ہاں بات بات اوپر نیچے کرو ہاں یہ بات تین بھالا آگیا ٹھیک ہے اس کو زیادے نہیں کرنا آگے ہاں یہ کوئی ادھیکاری ہیں یہ ہمارا خاص خاص بیچارہ سفید کوٹ میں دیسمبر کا مہینہ ہے اور یہ میں کسی ادھیکاری کو بھینٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ سیپ ٹائپ کا ادھیک آپ سویم سے پیدا کیا ہوا گارڈن میں اب اس کا پیڑ بھولا ہو گیا ہے اس جان بچانے میں میں پریاس کر رہا ہوں چڑی آگے یہ بھی کوئی بڑے ادھیکاری ہیں تو وہی امرود کے پیڑ میں ہم نے کہا سر اس نے ہاتھ لگائیے کوئی اچھے ادھیکاری ہیں بڑے وہ کچھ اندھیرہ ہو رہا تھا تو کہ ادھیکاری لوگ ہیں رات میں ہی آتے ہیں جب ان کو ٹائم ملتا ہے ہم نے کہا سر آپ اس کو ہاتھ لگائیے یہ ان کا پھوجیو آگے یہ ڈیپٹی جیلر ہے پانڈے جی یہ سمیت جو یہ جیل سپری ٹینڈن بن گئے ہوں گے ہو سکتا ہے اور یہاں رائیبلی چھٹی آئے ہوئے تھے آرکے مصرا جی کے پاس میں تو اپنے گارڈین میں ان کو بولا کہ میں جو امرود بھینٹ کر رہا ہوں میں ڈال ریٹنڈن صاحب تھے یہ ان کے ریلیشن میں جو نیلے سائٹ میں ہے یہ اب اس میں 2008 میں ڈڑھی سب سفید ہو رہا تھا ہمارے آگے یہ پندرہ اگست کو کارکرم تھا جلکارہ گار میں یہ ادھک چک مہود آرکے مصرا جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کتنا ہم نے کہا سر آپ اتنا سامان کیوں دیکھتے ہم کو تو ہنسنے لگے کہیں بابا میں اچھا ان کو اپنے کارکار سے بڑا لگاؤ تھا کہ اوہار میں سب قیدیوں کی بیت بندی بھائی ان کو قیدی نہ کہیے بندی بھائی بہت بڑا لگاؤ تھا آرکے مصرہ اس وقت بہت بڑی پوسٹ پر رہے اپنے بیباغ میں ڈی آئی آئی جی پوسٹ میں جو ہوتے ہیں کاری گار کے تو یہ کارکرام چل رہا ہے کاری گار میں اور وہاں پھر اپنے بگل میں ہم کو بیٹھائی ہوئے انہوں نے بریلی جیل بھی ہم کو بلایا تھا کارکرام میں اس کا بھی ویڈیو رکھا ہوا انہی کے وجہ سے وہاں جو بڑا ہمارا خاتر ہوا تھا بیہاری پور ڈھال میں جو رغنات مندر میں میرا دربھاگ یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے انٹی ہو گئے تھے یہ ہماری سب سے بڑی نمک حرامی کہیے یا ہم کو یہ نہیں کرنا تھا کوئی اپنے سوانس میں نہیں کیا تھا ایک بھاؤ میں آ کر ہم 2014 سے کوٹ پڑ راست کے لئے آج بھی میں نے غلط لیکن ان لوگوں کا رویہ کیا تھا میرے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا کتنے BJP کے نیتاؤں کی ہم نے بھوچ کیا نارے نہیں لگائے پیر لگائے بھوچ کیا سوسما سوراج بیمار ہو گئی کرنی خراب ہوئی پھر میں جو لگایا پر راتنا کیا بھوچ کیا کرنی ان کی ٹھیک ہوئی لیکن کسی کا فون آج تک نہیں آیا چھے چلی آگے دیکھئے آگے بلکل بغل میں ہم کو بیٹھاتے تھے اور یہ پور تھاکور صاحب ہیں یہ جیل سپریٹینڈن پہلے رہ چکے ہم تو ریٹائر ہیں آئیے ادھک چک مہود ہے آئیے کچھ بول رہے میں کچھ کی تا میں دیکھ رہا ٹھیک آگے چلیے یہ کال کا پہیا گھومے بھائیا رام کشنہری والا گانا دکھنے والے یہ کوئی تھے بہت بڑے رائٹر بہت بڑے گیز کار بڑا اچھا سا نام تھا کال کا پہیا گھومے بھائیا رام کشنہری اور یہ بیچارہ دنیا جنیاں نہیں رہا میرا گلہ بھر گیا اس کو دیکھ کے یہ یہ ایک 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 سیدنٹ میں نہیں رہا شیوانند مصر لالے ایک پروفیسر بن گیا تھا جس اوپر میں نے انگلی اس کے ماتھے پر میں اس کے ماتھے پر بھی رکھ میں آثیر بات دے رہا ہوں آج اس کے نام سے میں بھوڑ بھی کروں گا میں ان کے پریجنوں کو ڈانٹوں گا کہ جیدن یہ نہیں رہے وہ تاریخ ہم کو بتاؤ گنگا انسان میں روز آتا تھا روز لکھتا تھا کر کے اتنا ہم کو مانتا تھا پروفیسر کی نوکری اس کے لگ گئی تھی دینک جاغرن میں کوئی فوٹو دینے آیا ایک چہری روڈ ہمارے دروازے کوئی ہیرو جی چلے آ رہے تھے ہیرو سے دونوں ٹکرا گئے جبڑا پھٹ گیا تین دن چا دین اسپطال لکھناؤ میں رہے پھر ختم ہو گیا یہ بھی کوئی ادھگاری بیٹھے ہیں یہ میں بیٹھا ہوں بیک بیسیس گلدستہ کیون پٹیوں کا بنا گلدستہ اور یہ پھل میں نے ان کو پہلے دیا نیرد جی ان کو سائد کھٹ تھے یہ دیکھیا نیرد جی کمرے کندر ہم گئے تھے آگے چلیے کیا بات یہ تھاکور رام پال سنگھ یہ ریوی 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 کے اکھلے سنگ جی دہنے رہے اور بڑا ان کا دب دبا جلوہ اور حنمان جی کے پرم بھگت یہ منہیر دھام یہ سائد 18 کلومیٹر کی بارہ ہے ایسا کچھ ہے ڈلما روڈ پر اور یہ امرود ہے نیر یہ امرود ایسا ڈاکٹر نے ہمارا آنکھ برباد کیا پیسہ دیکھے سر روناس ہو جائے ان کا اور یہ وہاں کے جوانی میں کھڑے ہیں تو بڑے ہو گئے آچار جی آچان نرین دیو یہ وہ بھی تعلیم جا رہے ہیں گرام پردھان برطمان میں جو تھے میاں جی ان کی پتنی تھی وہ بھی تعلیم جا رہے ہیں اور یہ مندر کی پرکرمہ ہم سے کرایا جا رہا ہے یہ تھاکور رامپال سنگھ کی ذین ہے آگے چلیے کسی بدیالے میں ابنو سکھا نیکیتن میں میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہی کی بھاسہ میں تتلاہت میں وہ سمیہ بیڈیو کیامرا مرا ویسا کچھ نہیں دہا ہوگا تو یہ فوٹو دیا گیا آگے یہ دیکھئے یہ لال گنج بیسوارا انہاو رائبلی کی بارڈر پر رائبلی جیدے کا سب سے بڑا کسبہ اس کو منی رائبلی کہیے بہت بڑی منڈی ہے بہت دھنا لوگ رہتے بھی ہیں انہاو رائبلی کی بارڈر پر جب کاندھ سب سے آئیں گے تو لال گنج پڑے گا ایک لال گنج پر جلے میں ہے تو پری آور سیو یو بیسوارا پی جی کالیج کے دوارہ ہم لوگوں کو بھاسن دے رہے روڈ پر گھوم گھوم کے یہ این پی سنگھ مہا دیو پر 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 پی جی کالیج کے یہ گے اس کے سارے بدیار تھی اب کافی بھائی کافی بھلے ہو گئے ہوں گے لوگ اپنے اپنے پھوٹو کو دیکھیں گے کوئی لالکہ اس میں بڑا مسکران رہا ہے بڑا پرسند ہے وہ اور ایک تھاکور صاحب اور کنارے کنارے کھڑے چسمہ لگائے یہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بیسوارا انٹر سکالیج کے لیکچر رہے ہو آپ نے دیکھا کوئی لالکہ کلات ہوس ہے اس کا آدھا بینر آیا ہے ٹھیک ہے اور سٹیٹ بینک آگا سکتا سٹیٹ بینک کے نیچے ہو اور سنڈے رہا چلو آگے یہ ڈیریکٹر صاحب ہمارے درواجے گیتانجری بیوٹی پالر درواجے لکھا ہے ان کو میں اپنے درواجے اور یہ دونوں آفیسر ہیں دونوں لیڈی جو ہیں یہ جہاں جو رانہ سیکھ رہی ہیں اور کالے چسنے والے بھی وہ بھی انسٹیکٹر ہیں وہاں کے اور یہ ڈیریکٹر ہیں پی بدھوار صاحب بہت مانتے سے صاحب بڑا سممان دیا بڑھائی جب دیا اور یہ میری سفیز سائیکل کھڑی ہے پی چھے دیکھیں آپ یہ سائیکل کھڑی یہ وہ زمانے اسی سائیکل سے ہی میں چلا کرتا تھا یہ دیریکٹر ہے پی بدھوار صاحب آگے گارڈن کو میں دکھا رہا ہوں سمدھا رہا ہوں یہ دونوں ہوئی جہاں دولانے والی یہ پیلٹ کی ٹریننگ لے رہی ہیں یہ بدھوار صاحب ہیں ان کو میں کچھ سمدھا رہا ہوں میں کرتے پیجاما میں چاہتا اگر دھونگی پا کھنڈی پیسہ کمانے والا اگر میں ہوتا سافہ میں جب پیدا ہوا دھانا تبھی میں سافہ باندھے ہوتا تبھی لنگوٹا چلہا کر کے میں سوامی جی بنتا لیکن کرتا پیجاما کیوں سائیکل ہم چلاتے تھے اس جمانے میں سائیکل سے ہی بندر بھوچ کیا کرتے تھے اس جمانے میں اس لئے پیجاما پہنا ہماری مجبوری تھی آگے یہ بھی وہی منہرود دھام میں پھلوں کی مالا اور یہ گرام پردھان جی جو ہیں میاں جی ان کی پتنی تھی یہ ان کے پتی دیو ہیں یہ مندر پریسر میں پھلوں کی مالا ہم کو پہنائے ہیں یہ مالا بلکہ اپنے ہی ہاں سے بنوا کے لائے تھے تو یہ ہندو مسلم سوہار کا بھی فوٹو دیکھو ہے نا کیا سمیت تھا کیا ہم آپ ہمارے دوسمن ہم آپ کے دوسمن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہاں آپ لوگ اگر مندر کے بارے میں اگر آپ لوگ بولتے یہ کبھی نہیں بولتے مندر میں آ کر کے مندر پریسر میں آچار جی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ کھل مالا بنوا کے لائے چھئی کہیں نہیں پردھان جی سے کہا کہیں چاچا ہم اپنے ہاں سے بنوا کے لگ دے جب یتی مسہور بابا جی ہے اسی پوساک میں رہا کر جا تھا گھار بردن اوپر وہی آچلا نیچے دنگی بس کول آڈمبر نہیں کیا یہ تلک وہاں مندر میں لگا جیا گیا کہیں کان میں کنڈل ہے کوئی کھڑا تلک ہے کبھی آڈمبر نہیں سوچا تب آج یہ ہنمان جی کی خرپہ ہے سکتی ہے اور جو صاحب کمپوٹر میں بیٹ کے بنا رہے ہیں یہ بس کارمہ جی بھیج کمار جی ان کو بھگوان سک دھدھی دے ان سے پرسو بہت بڑی گلتی ہوئی اور کل بہت بڑی گلتی ہوئی کہ بندر ٹھیک سے نہیں کھا پائے آپ ان کو دیکھئے اب آپ چھما چاہتے ہیں اس بارے میں کبھی ایسی تو نہیں کریں گے کیوں آپ ایک بہت بڑے مہاتما کے بیٹے ہیں میں اس مہاتما کے درسن کروں گا آپ ہی ہی کو دیکھے جائیں گے یہی کمپوٹر پر کام کر رہے ہیں بیچار یہی فوٹو نکال نکال کے سب دکھا رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا تو یہ ہماری رکھا سے آدھے گٹ بیڈیو تو بند گیا ہوگا اچھا رکھ جائیے اس کو آگے میں بھاؤ اچھا اس کو روگ ہوگا جائے سری رام کاج میں رام سے الگ نہیں ہوں لیکن میں رام کاجی ہوں اور رام کاجی ہم کو پسند ہے تو خادی رام رام کرے گا اس سے ہماری دوری ہمیشہ بنی رہے گی